اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوگے میں لگے شکر بلکل ٹھیک تھا فٹ فار زبردست آج ہم بنا رہے ہیں چکن سوپ سردی آنے والی ہیں تو اس لئے آج سے ہم گرمی بہت زبردست اور بزار سے بہت ہی بہتر ساف سترا جو ہے وہ چکن سوپ گرمی تیار کریں گے تو چکن سوپ کی ریسپی جو ہے ہم اس کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں برتن میں نے یہاں پھیک لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس برتن کے اندر دو لیٹر پانی جو ہے اس کو ایڈ کریں گے چکن کو ہم نے یہاں پہ بوائل کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی زیادہ پانی جو ہے اس کی ضرورت ہے جو تقریباً دو لیٹر پانی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے چکن میرے پاس یہاں پہ ہے بانلیس آپ ہڈی والا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو سو پچاس گرام کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑی الائچی اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ کافی اچھا آئے گا ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے کالی مرچ کا پاودر نمک یہاں پہ لیں گے ڈیڑھ چمچ ایک چمچ اور آدھا فلیم کو ہائی کر دیں گے کور کر دیں گے اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ جو ہیں وہ ہم اپنے چکن کو بوائل کریں گے اس سے ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا گل بھی جائے گا اس کے بعد جو نیکس پروسیس ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں چکن ہمارا یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ گل چکا ہے اب ہم اس کو پانی سے نکال لیں گے بڑی الائچی جو ہے اس کو بھی پانی سے نکال لیں گے اب پانی کو اسی طرح ہم ہائی فلیم کے اوپر پکاتے رہیں گے اور یہ جو چکن ہم نے بوائل کیا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے یا پھر چوپر کی مدد سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں گے اس طرح ہاتھوں کے مدد سے چکن کے ہم چھوٹے چھوٹے بارے ایک بری پیسز کر لیں گے یہ دیکھیں جو سارا چکن جو ہے وہ پیسز میں آ چکا ہے یہ جو پانی ہے اس کے اندر ہم یہ پیسز ڈال دیں گے سوپ کو ٹھک کرنے کے لیے کان فلور لیں گے اور اس کے دو سے تین چمچ بارکس میں ڈال دیں گے اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے الحمدللہ چکن سوپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو رہا ہے تھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ تھک ہو چکا ہے خوشبو اس میں سے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی آ رہی ہے تو لاسٹ میں اب اس کے اندر ایک انڈا جو ہے اس کو ہم پھینٹ کے ڈال دیں گے دیکھیں الحمدللہ ہمارا چکن سوپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کافی تھک بھی ہو چکا ہے اور کافی زبردست اس کی لک شک جو ہے وہ بھی کافی اچھی بن چکی ہے اب فلیم کو آف کر دیں گے اور گرمہ گرم سوپ جو ہے اس کو ہم سرف کریں گے آپ اس کو چلی سوس سویا سوس یا وینیگر کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس سے اس کا فلیور جو ہے وہ اور زبردست ہو جائے گا امید ہے کہ سوپ کی یہ مزید آسی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس پی پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرنا مستے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کارلے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ